الحمدللہ لیکن عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنا احتمام رمضان میں ہوتا ہے عبادات کرنے میں عمال کرنے میں نیکیاں کرنے میں جتنا ایک شوق ہوتا ہے لوگوں کے درمیان مسلمانوں میں اتنا عبادت کے تعلق سے ان دس دنوں میں وہ احتمام نہیں ہوتا ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے اس لیے ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں ترتیب سے رکھتا ہوں کی کچھ عبادات ہمیں بانٹ لینا چاہیے اور ترتیب سے ہمیں روزانہ دیکھنا چاہیے کہ ان عبادات پر ہم عمل کر رہے ہیں کی نہیں دیکھئے یہ جو دس دن ہیں یہ بہت قیمتی دن ہیں دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن دس دن ہیں رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن ہیں اس کو اچھی طریقہ رکھیں رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل دن یہ ذلہجہ کے دس دن ہیں اب آپ غور کیجئے رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل دس دن ہیں تو اس میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ اور دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل اور سب سے محبوب اللہ کی نگاہ میں وہ عمل ہوگا یعنی ان دس دنوں میں جو عمل ہوگا وہ اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں ہوگا تو جب ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل ان دنوں کا عمل ہے تو ہمیں عمال میں پیچھے نہیں رہنا چیئے سب سے پہلی چیز جو ان دس دنوں میں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے نماز کی پابندی ہر دن نماز کی پابندی ہے پانچ ٹائم نماز لیکن ان دنوں میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے اتنی پابندی کرنی چاہیے جماعت سے نماز پڑھنے کی کہ اللہ تعالی ہو سکتا ہے ان دس دنوں کی برکت سے اس کو زندگی بھر نماز پڑھنے والا اور زندگی بھر پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے تو کیونکہ یہ دس دن بہت ہی محبوب دن ہے اللہ کی نگاہ میں تو نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کریں وہ کبھی معاف نہیں ہے بھئی ایک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ نماز کا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ نمازیں بہت لاپروائی ہیں انسان کے کردار کو نماز سمارتی ہے کردار کو صحیح کرنے والی نماز ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں ان دس دنوں میں نماز کی پابندی کریں نماز کے ساتھ ساتھ جو بارہ رکعہ دن بھر میں ہے نا اس کی پابندی کریں ان دس دنوں میں کوشش کریں کہ ہر دن کوشش کرنا چاہیے ان دس دنوں میں خاص طور پر کوشش کریں کہ جو بارہ رکعہ سنت معاکدہ ہے سننے رواتب ہے وہ نہ چھوٹنے پہ ظاہر ہے جب یہ دس دن اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب دن ہے تو اس میں جو عمل کیا جائے گا وہ سب سے محبوب ہو جائے گا جو آدمی بارہ رکعہ کی پابندی ہر دن کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے تو پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ بارہ رکعہ کی پابندی کریں نمبر دو ان نو دنوں تک ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے آج ایک دن چلا گیا بقیہ ابھی نو زلحجہ تک ہم جتنے چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں چاہے آپ کانٹینیو رکھیں یا آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ چاہیں نو زلحجہ تک روزہ رکھ سکتے ہیں چاہے آپ کانٹینیو رکھیں چاہے ایک دو رکھیں چھوڑ چھوڑ کے رکھیں نو زلحجہ تک روزے رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی سے روایت ہے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زلحجہ کے نو روزے آشورہ کا روزہ ہر مہینے تین روزے پیر جمعیرات کا روزہ یہ آپ برابر رکھتے تھے تو یہ ہم کام کر سکتے ہیں روزے میں اگر ہم یہ نو زلحجہ تک اگر کوئی روزہ نہیں رکھے تو کم سے کم نو زلحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے وہ عرفہ کا روزہ ہے وہ ابھی نیت کرنے کی عرفہ کا روزہ رکھنا ہے تو روزے میں اگر ہم ایک سے لے کے آٹھ تک نہیں رکھ پائے تو کم سے کم نو زلحجہ کا روزہ نہ چھوڑیں کہ ایک روزہ عرفہ کا ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دو سال کے گناہوں کی فائل ڈیلیٹ ایک سال اگلہ آنے والا ایک سال پچھلا نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں تو آپ نے کہا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک سال پچھلا ایک سال اگلہ تو نو زلحجہ کا روزہ نہیں چھوڑنا نمبر تین تسرا کام کیا کر سکتے ہیں ان دس دنوں میں صدقہ زیادہ زیادہ کریں عام طور پر رمضان میں صدقہ خوب کرتا آدمی اچھی بات ہے بہت اچھا گام ہے لیکن کیا جب یہ دس دن اللہ کی نگاہ میں اتنا محبوب دن ہیں تو اس میں ہر عمل اللہ کی نگاہ محبوب ہوگا رمضان کی دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے تو ان دس دنوں میں صدقہ اگر کرے گا تو کتنا محبوب ہوگا ہر دن کوشش کرنا چیئے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے یہ دس دنوں میں کوشش کرے جو بھی اپنی استطاعت ہے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ دس بیس پچاس سو جو چاہے صدقہ کرتا رہے ہر دن کرے کچھ نہ کچھ کرنے کوشش کرے حدیث قصی ہے اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا تو خرچ کر تیرے اوپر اللہ خرچ کرے گا تو مخلوق کو دے خالق تجھ کو دے گا اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اپنے پاس جو رحمت وہ دینا پڑے گا ہم چاہیں کہ رحمت ملے ہم کو اور رحمت ہم بانٹے نہیں تو کرنا پڑے گا تو صدقہ اس میں خوب کریں اور ایسے ہی نمبر چاہ چوتھا کام کر سکتے ہیں کسرس سے ان دس دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کریں اتنا ذکر کریں ذکر جو عام ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جہاں بھی ہم ہیں عورتیں گھر میں کچھر میں ہیں کھانا بنا رہی ان دس دنوں کو اللہ کے ذکر سے بر دو کوئی گھنڈا ایسا کھالی نہ جائے جو آپ کے ذکر سے کھالی ہو ہر گھنڈے میں آپ کا ذکر ہونا چاہیے تو یہ دس دنوں میں اللہ کا ذکر خوب کریں اور ذکر میں خاص طور پر تکبیرات کے الفاظ کہیں ایک ذلحجہ سے لے کر تیرہ ذلحجہ تک تکبیرات کے الفاظ کہے سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ کسرہ سے کہیں پانچوی چیز ان دس دنوں میں قرآن کی تلاوت خوب کریں اور ٹارگٹ بنا لیں کہ ان دس دنوں میں ایک قرآن ختم کر دیں گے اگر ایک آدمی تین پارہ ڈیلی پڑتا ہے ایک قرآن ختم کر دے گا تین پارہ ڈیلی پڑتا ہے پانچ لاکھ نینے کی زیادہ پائے گا ہو ہر حرف پہ دس نینے کی ایک حرف پہ دس نینے کی تو یہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں یہ تین پارہ چوبیس گھنٹیں پڑنا آدمی کتنے سارے گھنٹیں اس کے بیکار تلی جاتے ہیں تو کوشش کر کے ان دس دنوں میں ایک قرآن ختم کر سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں ایسے ہی ایک عمل اور ساتھ نمبر ساتھ ایک عمل کر سکتے ہیں کہ کسرہ سے ان دس دنوں میں اللہ سے خوب دعائیں کریں جب یہ دس دن سب سے محبوب دن ہیں تو اگر اس میں دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بھی محبوب عمل ہوگا دعا بھی اس کی بہت محبوب ہو جائے گی ان دس دنوں میں خوب اللہ سے مانگے ہیں دعائیں خوب کریں جو مسئلہ ہے سب اللہ سے مانگے ہیں سارے جائز مسئلے اللہ سے مانگے ہیں کتنے سارے پرابلم ہیں کسی کو معاش کا مسئلہ ہے کسی کو روزی کا مسئلہ ہے کسی کو رشتے کا مسئلہ ہے کسی کو کوٹکچہری کا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی فیملی بیلٹر پرابلم ہے کتنے سارے مسئلے پینڈنگ پڑے ہیں آدمی کے اللہ سے ماغو ان دس دنوں میں خوب اللہ سے ماغو اتنی دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے اور نمبر آٹھ توبہ کریں کسرس سے جہاں ہم اللہ سے ماغنے والے بنیں وہیں اپنے جو گناہ ہیں جو دلوں پر گناہ جمع ان کو صاف کرو روزانہ اللہ سے توبہ کرو روزانہ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے ایک ایک گناہ اللہ کے سامنے بیان کر کے اللہ سے معافی ماغیں کیونکہ جہاں انسان ماغنے والا بنیں وہیں پہلے سے جو گناہ موجود ہے اس کی صفائی بھی چاہیے صفائی کرنا پڑے گا تو اللہ سے خوب توبہ کریں اور نمبر نو اگر ہم کسی گناہ کے آگی بن چکے ہیں ان دس دنوں میں کوشش کریں ہو سکتا ہے ان دس دنوں کی برکت صلی اللہ تعالیٰ آدمی کو آگے بھی توفیق دے دے کیا کریں وہ گناہ چھوڑ دیں گناہ اسٹاپ کر دیں کہ جب یہ دس دن اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ہیں تو میں گناہ نہیں کروں گا ہو سکتا ہے آگے بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان دس دنوں میں ان عامال کو چھوڑنے کی جو ہے کوشش کریں اور اللہ سے توفیق ماغے کیونکہ اگر گناہ نہیں چھوڑے گا اور توبہ کرتا رہے تو کیا فائدہ ہے گناہ چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیں تاکہ جو دنوں پہ زنگ لگے ہیں وہ دیرے دیرے ختم ہو جائیں تو یہ جو ہے ایک آخری کام یہ بھی ہے کہ آپس میں صلح رحمی کریں یہ بھی ایک نیکی ہے ان دس دنوں میں صلح رحمی کریں رشتوں کو جوڑے بھائی بھائی کا رشتہ بھائی بہن کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ والدین اولاد کا رشتہ کتنے سارے رشتوں میں درار پڑی ہے آدمی بات نہیں کرتا سالوں سال بات نہیں کرتا ہے مر جاتا آدمی جنازے میں نہیں جاتا ہے ہاں ساری چیزیں تو کتنا تو ان دس دنوں میں یہ اتنے افضل آئیام ہیں تو کیا کرے صلح رحمی کریں رشتوں کو جوڑے اگر کہیں کسی سے ناراضگی ہے دور کرنے کوشش کریں اگر دو بھائیوں میں ناراضگی ہے تو ہم اس کے اصلاح کرنے کوشش کریں دونوں کو ملا دیں بہت بڑی نیکی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرنا یہ کام بھی کرنا چاہیے ہمیں صلح رحمی کریں اور اگر کسی کے رشتے میں ناراضگی ہے دھرار ہے تو جوڑ دیں اسے ایک روایت میں نبی فرماتے ہیں کہا تم کو بتاؤں ایسا عمل جو نماز روزہ صدقہ خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے بتاؤں کہا کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دو اس لحظات البعین صلح کرا دینا تو بہت اہم چیزیں ہاں تو یہ ساری چیزیں کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ دس دنوں میں صالح عمال بھرپور کرنے کی توفیق ادا فرمائے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتاستغفر و قادو بلے ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن